عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے پورا پیغام اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا بیج بیج میں سارا طرف ہوتا ہے صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہے تو عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب حروف کا کوئی زبان ایسی نہیں جس کے حرف کا مطلب عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے ابن المنظور نے لکھیا لسان العرب سترہ جلدوں میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتا حروف پر وہ الفاظ پر ہے یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب علف کا مطلب ہے با کا مطلب ہے تا کا مطلب ہے سیند کا مطلب ہے پھر اس میں جو نکتے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں جو بغیر نکتے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لئے محتاج ہے نکتہ لگاؤ اور بغیر نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لئے کسی چیز کا محتاج نہیں وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نکتہ نہ آئے اللہ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نکتہ نہ آئے محمد احمد و جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نکتہ نہ آئے لا الہ الا اللہ بولو محمد الرسول ہمارے علمی حلقے دنیاوی حلقے سب اللہ کی وجہ خدا بولتے ہیں یہ میں ایک معصوم سا گلہ ہے میں کوئی مفتی تو بڑے وڈے وڈے بٹھن کوئی فتوہ نہ ٹھوکی ہے جی ملکہ خدا کہنا کوئی منع نہیں سارے اقابر سارے علماء استعمال کرتے چلی آئیں لیکن یہ جڑتا نہیں اللہ کے ساتھ اللہ ہی جڑتا ہے چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے اس نے نہیں کہا میرا نام خدا ہے خدا ایک ترجمہ ہے خدا ترجمہ ہے نام نہیں ہے ترجمہ ہے اوہ ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے بگارا جاتا ہے میں یوں کہوں زاہر صاحب کو مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے یہ میرا جملہ معقول ہے بولا تیب خوشبودار زاہر بے رغبت تو کبھی سنا کسے نہیں آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب مفتی خوشبودار صاحب اور یہ ایک واقعہ ہے سیال سیال قوم ہے راج پوتوں کی ان کی آگے ایک شاہ ہے دنگے سیال جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں تو ہمارے ان سے ایک قدیم تعلق ہیں تو جانگیر ڈنگہ اب تو فوت ہو گیا مروم بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو جنگ شہر وہ گوہ میں لے آج اس کی بیٹی نے اٹھائے چھوڑے اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں کہاں وہ تو نہیں ہیں کہ اچھا ان سے کہنا کہ جانگیر ڈنگے کا فون آئے تھا ڈنگے کا فون ہے تھوڑے دیر بعد اس کے دوست کا فون آئے حصل کہ یار جانگیر میں آئے تو بڑا ذریب ہو گیا ذریب ہو گیا اس نے کہاں میں کھا رہا ہے تو میری بیٹے میں انہوں آکھے ابو ابو جانگیر ٹڑے کا فون آئے تھا جانگیر ٹڑے کا فون ہے تھا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے فکارا جاتا ہے تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو کونسی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آ جاؤ جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والآن اللہ لا الہ الا ہوا اللہ اللذی لا الہ الا ہوا اللہ اللذی یبدعو الخلق ثم یعیدو اللہ اللذی رفع سماوات ببیر عمد ترونها اللہ اللذی خلق صدا سماوات ومن الارض مثلہن قل ہو اللہ احد اللہ السمد کیا نام ہے اللہ یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا اندر سے ادا ہوتا ہے کہو اللہ اللہ ہونٹ نہیں ہلتے خلق بولتا ہے اللہ کہو اللہ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والے ذات ہوں مجھے اندر لے جاؤ ہونٹ نہیں ہلتے خلق ہلتا ہے اللہ یہاں سے آواز آتی یہاں سے میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہون نہیں سکے جاؤ اللہ دانی ہوسکے جاؤ اللہ تو بچھو اور یہ آپ کے مستیان بھی علماء سے بھی عوام سے بھی اللہ کہنے کی عادت ڈال اللہ لکھنے کی عادت ڈال جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اللہ اس کی اپنے ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے جو اللہ کیونکہ بات میں اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آجاتا ہے تمام صفاتی نام اس کے اندر آجاتا ہے تو میرے عزیزو اب عربی طلبہ ہو عربی سے مناسبت پیدا کرو صرف ضربہ یا ضربہ ضربن پہ نہ رہ جاؤ وضنی زید کی تھو آمرے ضربہ ضربہ کدھی مار کھا رہے کدھی مار رہے کدھی روٹی کھا رہے کدھی لٹر کھا رہے کدھی روٹی کھا رہے کدھی سوٹے مار رہے اکلہ ضربہ 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 ایک تاجر کہنے کا ہے مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں میں نے کہا یہ پہلا سبق ضربہ یا ضربہ ضربہ پڑتا ہے تو ان کے دماغ میں ضربہ ضربہ لگ جاتا ہے پھر جو گرد ضربہ 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 مصیبت سبھی کوئی اور بھی دیکھیں نام کو نام سے تو کارا جاتا ہے تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو کونسی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آج جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والآن اللہ لا الہ الا هو اللہ 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 رفع سماوات بغیر عمد ترونہا اللہ اللذی خلق صدا سماوات ومن الارض مطرہن قل ہو واللہ احد اللہ السمد کیا نام ہے اللہ یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں عدا ہوتا اندر سے عذاب ہوتا ہے کہو اللہ ہونٹ نہیں ہرتے خلق بولتا ہے اللہ کہو اللہ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والے ذات ہوں مجھے اندر لے جاؤ ہونٹ نہیں ہلتے خلق ہلتا ہے اللہ یہاں سے آواز آتی میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہونے سے لگا اللہ دانیوں سے لگا اللہ تو بچھو اور یہاں کے مستیان بھی علماء سے بھی عوام سے بھی اللہ کہنے کی آدھر ڈالو اللہ لکھنے کی آدھر ڈالو جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اللہ اس کی اپنے ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے جو اللہ کیونکہ جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آجاتا ہے تمام صفاتی نام اس کے اندر آجت تو میرے حزیزو اب عربی طلبہ ہو عربی سے مناصبت پیدا کرو صرف ضربہ یذر وہ ضربن پہ نہ رہ جاؤ وزنی زید کی تھو آمرے ضربہ زید انظر ہو کدھی مار کھا رہے کدھی مار رہے کدھی روٹی کھا رہے کدھی لٹر کھا رہے کدھی روٹی کھا رہے